اسلام علیکم ناظرین خیر مقدہ میں آپ کا ایک بار پھر سے گلستان لائی فیڈ میں اور میں آپ کا میز بان پیسہ ریا ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دن پہلے یعنی کچھ مہینوں پہلے ریونیو سیکیٹری کے طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جن کے پاس سٹیٹ لینڈ ہے روشنی لینڈ ہے یا اس کے ساتھ جو گاسچرائی ہے اس کو ریٹریو کیا جائے گا کیونکہ جن لوگوں نے بہت زیادہ سٹیٹ لینڈ پہ قبضہ کر کے رکھا ہے جن لوگوں نے گاسچرائی پہ قبضہ کر کے رکھا ہے ان سے وہ زمین جو ہے چھڑائی جائیں گے اور اس کو عام لگوں کی فلاح محبود کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے بعد یہ ڈریو سٹارٹ بھی ہوئی کافی زیادہ سٹرکچرز جو تھے ان کو ڈیمولش کیا گیا یعنی ڈیمولشن ڈریو کا بھی نام اس کو پڑایا بلڈوزر بابا کی کاروائی بھی لگا تھا خبروں میں دیکھنے گو میں رہی تھی تو اس کے بعد کافی زیادہ سٹرکچرز کو ڈیمولش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو امارتیں تھی یا یہ جو زمین تھی ان پہ قبضہ کیا گیا تھا یہ سٹیٹ لینڈ ہے گاسچرائی ہے اس کے بعد ایک سٹرونگ راڈی عمل پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا تھا پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے بعد تھوڑی سی اس میں نرمی آئی تھی اور یہ کاروائی جو ہے رک گئی تھی کافی زیادہ ٹائم کے لیے رکی تھی اور اب گورنمنٹ نے بھی یہ کلیر کیا تھا کہ ہم ایک پولیسی فریم کریں گے یہ جو سات مل رہے دس مل رہے جن کے پاس ہوگے ان کو ہم چھوڑ دیں گے جن کے پاس اتنا ہی رہنے کے لیے ان کو اس ساتھ کوئی چھیڑ چار نہیں ہوگی تو یہ جو کاروائی تھی وہ روک دی گئے تھے لیکن اب خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرائیو ہے یہ ایک بار پھر سے سٹارٹ ہوگی لیکن اس کے لیے بازرپطور ایک قائدہ بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا سب سے پہلے جنہوں نے سب سے زیادہ زمین کھائی ہے جنہوں نے بیوروکریٹس بھی ہے کچھ پولیٹیشنز بھی ہے جنہوں نے کھائے ہیں تو سب سے پہلے جو ایک کاروائی انہی پہ ہوگی جنہوں نے یہ زمین کھائی ہے تو اس کے لیے بازرپطور پر ایک فیلڈی ویریفیکیشن ہوگی بیوروکریٹس ہوں گے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو خود بازرپطور پر ہر جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ وہ زمین آئیڈنٹیفائی کریں گے پلیز آئیڈنٹیفائی کریں گے جس کے پاس یہ زمین ہوگی سٹیٹ لینڈ ہوگا گاس چرائی ہوگی یا روشنی زمین ہوگا اس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا گیا گا پروپر طریقے سے ڈاکمنٹس دیکھے جائیں گے اس کے بعد ہی ڈیمولیشن کی جائے گی اور وہ زمین ریٹریو کی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ جن بیوروکریٹس ہیں جو اس وقت ان سرویس بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے عام لوگوں کے گھر میں نے گریب لوگوں کو نوٹ سے دی تھی کہ آپ کا گھر جو ہے گاس چرائی پہ ان کے خلابی کاروائی ہوگی اور خبریں یہ نکل کر آ رہی ہے کہ ان ملائزم ان بیوروکریٹس کی جو ٹرانسفر ہے وہ فار فلنگ ایریاز میں کی جائے گے جہاں پہ وہ ریسٹ آب دلائف پوری زندگی وہ وہیں سے وہیں پہ وہ کام کریں گے وہیں سے وہ سرویس دیں گے کیونکہ انہوں نے گریب لوگوں کے پاس جو انہوں نے نوٹ سے دی ہے جن کے لیے پہلی گورنمنٹ نے کلیر کہا تھا کہ کسی گریب کو چھڑا نہیں جائے گا اور کسی امیر کو چھوڑا نہیں جائے گا جس نے زمین زیادہ کھائی ہوگی یہ ساری امیروں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں نے زیادہ زمین کھائی ہے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تو کلی ملا کہ ہم جس پولیسی کی بات کر رہے تھے کہ پولیسی آنے والی ہے کہیں نہ کہیں اسی کے حوالے سے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پولیسی فریم ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ زمین کھائی ہے جن میں بیوروکریٹس بھی ہے پولیٹیشن بھی اور ہمارے پاس بھی کچھ ایسے نام سامنے آ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پولیٹیشن ہیں جن پر کاروائی ہو سکتی ہے دیمولیشن ڈریف جن پر ہو سکتی ہے اور بیوروکریٹس بھی سامنے آ رہے ہیں جن پر جو ہے یہ کاروائی ہو سکتی ہے ابھی دیکھنے والی بات ہوگی کب یہ سٹارٹ ہوگی لیکن خبریں نکل کر آ رہی ہے کہ کوئی جنہوں کے بعد ہی ایک بار پھر سے بلڈوزر کی کاروائی سٹارٹ ہوگی اور کافی زیادہ جو لوگ ہیں جنہوں نے چنک آف لینڈ جو ہے پر قبضہ کر کے رکھا ہے بہت ساری زمین انہوں نے کھائی ہے اس پر کاروائی ہوگی وہ زمین ریٹریو کی جائے گی اور عام لوگوں کی فلا بہبوت کے لیے وہ استعمال کی جائے گی جو کہ پہلے ہی گورنمنٹ نے یہ کلیر کیا تھا کہ وہ زمین جو ہے عام لوگوں کی فلا بہبوت کے لیے فیسلٹی کے لیے رکھا جائے گا اس وقت ہم آپ کو ایک بڑی خبر سے آگا کر رہا رہے ہیں کہ جو بلڈوزر بابا کی کاروائی ہے انٹی انکروٹ میں جو ڈرائیوے ایک بار پھر سے سٹارٹ ہوگی جنہوں کشمیر میں اور اس بات جو ہے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ زمین کھائی ہے زیادہ سے زیادہ زمین کھائی ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی بیوروکریٹس اس میں آتے جنہوں نے روشنی زمین لیا ہے یا گاس چرائی پہ اس نے کبضہ کیا ہے یا سٹیٹ لینڈز پہ کبضہ کیا ہے اس کو ریٹریو کیا جائے گا اور یہ کاروائی کچھ دنوں کے بعد سٹارٹ ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی کلیر کیا گیا ہے کہ جو عام گریب لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹا سا زمین کا ٹگڑا یا وہ جس پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھارٹ نہیں کی جائے گی ان کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے پاس اتنا ہی زمین ہے اتنی ہی ان کے پاس جنہوں میں ہیں جس پہ وہ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھارٹ نہیں ہوگی اور لیکن اس بار جو اہم سٹیپ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے اور جو کہ خبریں اب سامنے آ رہی ہے کہ بازہ اپتہ طور پر ریونیو آفیشل ایک فیلڈ ویریفیکیشن کہنے گے گاؤں گاؤں جائیں گے کہ کہاں پہ کس کس نے قبضہ کر کے رکھا ہے اور انہی کے خلاف جو ہے کاروائی ہوگی یا جو بیوروکریٹس ہوگی جنہوں نے زمین کھائی ہے بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے زمین کھائی ہے ان کو جو ہے بازہ اپتہ طور پر آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا پروپر ویریفیکیشن کے بعد ہی بلڈوزر چلے گا پروپر ویریفیکیشن کے بعد ہی جو جو سٹیٹ میں یہ یہ دیمولیشن ڈرائیو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو عام لوگ جو ہے گریب لوگ جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی جو نہیں ہوگی جن کے پاس کم زمین ہو خلال آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہے گولیستان لائیو فیڈ ہماری کوشش رہتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہے گولیستان لائیو فیڈ